السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو میں جشان رضا قادری اور آپ سبی کا اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایسا خاص وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں کہ اگر آپ اس وظیفے کو صرف ایک بار کرتے ہیں تو اس سے آپ کی قسمت ہی بدل جائے گی آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں مسکلات ہوں گی سب کی سب ختم ہو جائیں گی آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جو خاص وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں بس آپ کو اس وظیفے کو پورے توجہ کے ساتھ میں صرف ایک بار پورے یقین کے ساتھ میں کر لینا ہے پھر اسی وقت اسی ٹائم اس کا کمال اس کا کرشمہ دیکھنا کہ آپ کی جو بھی حاضر ہوگی آپ کا جو بھی مراد ہوگا جو بھی مقصد ہوگا آپ کا وہ پورا ہو جائے گا میرے پیارے دوستو آپ لوگ اپنی حاجت کو پورا کروانے کے لیے نہ جانے کتنا زیادہ پریشان رہتے ہیں بے چین رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ کو اتنی زیادہ بے چینی رہتی ہے کہ نہ رات میں نیند آتی ہے نہ ہی سکون ملتا ہے نہ ہی کھانے کو اچھا آتا ہے نہ ہی آپ سے کوئی کام ہو پاتا ہے بس آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بس کیسے بھی کر کے بس میری فلاحازت پوری ہو جائے تو میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو کو آپ پورا آخری تک دیکھ لیجے یقیناً اس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایسا خاص پاورفل وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے اور آپ کی حاضر چاہے مال و دولت کو پانے کے لیے ہے شادی کے لیے ہے پسند کی شادی کے لیے ہے نیک اور جائز محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہے کرز کی اداگی کے لیے ہے حلال رزگار کو پانے کے لیے ہے گھر کاروبار میں برکت کے لیے ہے بیماری سے شفا کے لیے ہے کوئی بھی کیسی بھی حاضر ہے دوستو یہاں پر ہم نے صرف چند حاضروں کا نام لیا اب ایک ایک حاضر کا نام لیں گے تو ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی اسی لیے آپ کی جو بھی حاضر ہے آپ اپنی اس حاضر کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں دوستو آپ کو اس وظیفے کو صرف ایک دن کرنا ہے پندرہ دن بیس دن اس طریقے سے نہیں کرنا بلکہ ایک دن کا وظیفہ ہے آپ کو صرف ایک بار کر لینا ہے تو میرے پیارے دوستو آپ کو اس وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے پوری معلومات ہم آپ کو دیں گے بس آپ اس ویڈیو کو پر آخری تک دیکھتے رہیں اور ویڈیو کے آخری میں آپ کے لیے بہت پیاری سی دعا کی گئی ہے تو آپ اس دعا میں ضرور سے شامل ہو اور آپ سے ایک چھوٹی سی گجارس کریں گے کہ جلدے سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجے اور آپ نے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو فوراں آپ اس چینل کو سسکرائب کر لیجے کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ کی ضرورت کے ہی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو میرے پیارے دوستو آپ اس وظیفے کو چاہے آج کریں کل کریں پرسو کریں کسی بھی ایک دن کر سکتے ہیں اور آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں چاہے آپ دن میں کریں یا رات میں کریں چاہے آپ فضر میں کریں زہر میں کریں اسر میں کریں مغرب میں کریں اشاہ میں کریں کسی بھی وقت میں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس وظیفے کو چلتے فرتے اڑتے بیٹھتے اس طریقے سے نہیں کرنا ہے بلکہ ایک در پر بیٹھ کر کے اتمنان کے ساتھ میں آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہوگا اور میرے پیارے دوستو آپ کو اس وظیفے کو پاک صاف اور باوضو ہو کر کے ہی کرنا ہے ناپاکی کی حالت میں بنا وضو کے آپ کو اس وظیفے کو ہرگز نہیں کرنا تو میرے پیارے دوستو اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے تو اچھی بات ہے اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو پہلے آپ اچھے سے وضو کر لیں وضو کرنے کے بعد میں ایک پاک ساپ جنگے پر بیٹھ جائیں چاہے اپنے گھر کے زمین پر بیٹھ جائیں بیڈ پر بیٹھ جائیں سوفے چیئر کہیں پر بھی آپ بیٹھ جائیں کسی بھی نماز کو پڑھنے کے فوراں بعد بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں تو میرے پیارے دوستو بیٹھنے کے بعد میں آپ کیا کریں کہ آپ کی جو حازت ہے آپ کا جو کام ہے جو مقصد ہے جو مراد ہے اس کے بارے میں آپ سوچ لیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے میری فلا حازت پوری ہو جائے گی اس وظیفے کو پڑھنے سے میرا فلا مقصد پورا ہو جائے گا اس طریقے سے سوچنے کے بعد میں آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں سب سے پہلے آپ تین بار درود پاک پڑھ لیں درود پاک آپ کوئی اسی بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے ایک درود پاک ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں دوستو یہ سب سے چھوٹی درود پاک ہے ہم آپ کو ایک بار پھر سے پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں اس درود پاک کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ورنہ آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہے آپ اس درود پاک کو صرف تین بار پڑھ لیں پھر آپ اس کو صرف ایک سو پندرہ بار پڑھیں دو سو ہندی اور انگلیش دونوں میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ کو پورا ایک سو پندرہ بار پڑھ لینا ہے ایک سو پندرہ بار سے نہ ہی آپ ایک بار کم پڑھیں اور نہ ہی آپ ایک بار زیادہ پڑھیں اس طریقے سے پڑھیں دوستو یہ ہم نے صرف تین بار پڑھا لیکن آپ اس کو پورا ایک سو پندرہ بار پڑھ لیں اور پھر آپ آخری میں تین بار درود پاک پڑھ لیں آخری میں آپ کوئی سے بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں بس آپ کو صرف اتنا چھوٹا سا وظیفہ کر لینا ہے اتنا چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے کے بعد میں آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں آپ رو کر کے دعا مانگیں گڑ گڑا کر کے دعا مانگیں رونا نہ آئے تو رونے والا چہرہ بنا کر کے دعا مانگیں اس سے انشاءاللہ تبارک وطلہ آپ کی جو بھی حاضر ہوگی آپ کی وہ حاضر پوری ہو جائے گی تو میرے پیارے دوستو آپ اس وظیفے کو ضرور کریں اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ اور بھی لوگوں تک شیئر کر دیجئے آئیے دوستو بھات اٹھا کر کے دعا کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک بر درودے پاک پڑھ لیتے ہیں سلو اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے دل میں جو بھی نیک اور جائز حاضر ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے جن پر مسکلات آن پڑی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مسکلات میں آسانی فرمائے جو گریب ہیں مفلس ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گریبی ان کی مفلسی کو دور فرمائے ان کو دھیرو ساری مال و دولت عطا فرمائے جو کرزدار ہیں کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کرز سے نازات عطا فرمائے جن کے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے پریشانی بلا ٹینسن رنزو علم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نزاد عطا فرمائے جتنے لوگ کمنٹ میں دعا کے لئے کہتے ہیں ان کے جو بھی نیک اور جائز آحازت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے ان کے جو بھی مقصد ہے مراد ہے تمنا ہے آرزو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے جن کی شادی نہیں ہو رہی جن کے رسطے نہیں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک رسطہ عطا فرمائے ان کی شادی ہو جن کو اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے جن کو بیٹا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے جن کو بیٹی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی عطا فرمائے جس شوہر کے دل میں بیوی کے لیے محبت نہیں ہے جس بیوی کے دل میں شوہر کے لیے محبت نہیں ہے جس ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے محبت نہیں ہے جس اولاد کے دل میں ماں باپ کے لیے محبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بے پناہ محبت پیدا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچائے اور پانچ وقت کا نمازی بنائے کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کردے سمجلوم بے قصوں کی عرض پوری آمین یا رب العالمین سلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوستو کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے گا کیا پتہ کس کے زبان سے نکلا ہو آمین کب کب لوجائے ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ